دگری کالج کے لیے ہے جو دگری کالج حکومت جمع کشمیر نے ستارہ کالجوں کا اعلان کیا ہے اور نفیت صاحب نے یہ بتایا کہ وہ کالج مولانو کے لیے ہونا چاہیے ہونا نہیں چاہیے بلکہ مولانو میں وہ کالج اس کالج کی کلاسے اسی مہینے میں لگنی چاہیے اور میں بس بتا ہوں کہ ہمارے علاقے کو ہر بار نظر انداز کیا گیا ہے چاہیے وہ بجلی کا مسئلہ ہو گوٹ کا مسئلہ ہو یا ایڈیوکیشن کا مسئلہ ہو یا ہسپیٹل کا مسئلہ ہو ہر طرف سے ہمیں دھکیلہ گیا ہے ہمیں نظر انداز کیا گیا ہے کیونکہ ہم بولنے والے نہیں ہیں ہماری زباد پر لگام لگائی ہے اور وہ لگام صرف ایم جی نرے گا نے لگائی ہے کیونکہ ایم جی نرے گا لوگوں کو ملتا ہے ان کی زبان پر لگام لگ جاتی ہے کیونکہ ایم جی نرے گا سے ہمارے علاقے کی ترقی نہیں ہوگی ہمارے علاقے کی ترقی سی ڈی اپ سے نہیں ہوگی ہمارے علاقے کی ترقی کا واحد راستہ ایڈوکیشن ہے ایڈوکیشن کے لیے ہائر کلاسس کے لیے دگری کالوج ملانوں میں ہونا چاہے اور جہاں پر کچھ لیڈر جہاں کے کچھ لیڈر کارا کے کچھ لیڈر ہمارے عملے صاحب کو فسلانا چاہتے ہیں ان کو گلت میسیج دینا چاہتے ہیں کہ دگری کالوج ملانوں کے بجائے کسی اور جگہ دے دو لیکن ہم اس جلسے سے اور اس سٹیج سے یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ دگری کالوج ملانوں کے بجائے کسی اور جگہ صرف سوچنے کی آپٹیٹ گلتی کی تو ہم بول جائیں گے کہ کارا میں کارا سے کلو پران کوئی روڈ تھی اور اس کے لیے سی ایم دی سی یا کوئی بھی بڑا ہمارا آفیسر ہو اس کو یہاں پر بلا کے جب تک نہ ملانوں میں دگری کالوج کی کلاسیں لگے گی تب تک ہم یہاں سے اوپر اٹھنے والے نہیں ہیں دوسرا مسئلہ میں اسی سٹیج سے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جو پی ڈی 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 ڈپائرمیٹ کے یہاں پر اہلکار ہیں کوئی بھی ملازم ہے ان کو میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اب تک کہ عوام چپ تھی سوئی ہوئی تھی ان کو کوئی جگہنے والا نہیں تھا آج کے بعد چناب یوتھ والنٹیر ان کو جگہے گی اور ان کے دھلا ایسی آواز بلند کرے گی کہ ان کو رات کو نیت بھی نہیں آئے گی کیونکہ چناب وہ یوتھ والنٹیر وہ انپرد لوگ نہیں ہے وہ ایم جی نرے گا کے پیچھے چلنے والے لوگ نہیں ہے وہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ہمارے جو پریزیڈنٹ ہے وہ ریڈیالوجس ڈاکٹر ہے اور میں جو ہوں میں بیو ایم ایس کر رہا ہوں میں آپ سے میرے نرے گا کے پیچھے نہیں چلوں گا ہم جو مانگ کر رہے ہیں ہماری جتنی بھی چناب یوتھ آرگنائزیشن ہے اس کے جتنے بھی میمبر ہیں جتنے بھی ورکر ہیں وہ سب ایچوکیٹڈ ہیں ان کو ڈگری کالج ملانو کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ ڈگری کالج ملانو میں پڑھائی نہیں حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے پڑھائی کمپلیٹ کی ہے پڑھائی کمپلیٹ نہیں کی ہے بلکہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کی ہے لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ یہاں کی گریب عوام کا مسئلہ ہے یہاں کے اس گریب کا مسئلہ ہے یہاں کے اس گجر بکر وال کا مسئلہ ہے یہاں کے اس انسان کا مسئلہ ہے جو اپنی تین تین تائم کا کھانا موثر نہیں ہے اس کے گھر میں لیکن وہ اپنے بچے کو پڑھانا چاہتا ہے وہ اپنے بکشے کو آفیسر دیکھنا چاہتا ہے میں نے پرسو یوٹیوب پر دیکھا تھا انظر شیخ 2016 میں جو آئیس آفیسر جنہوں نے باپ کیا تھا انڈیا سے جو سب سے ینگسٹ آفیسر نکلے تھے ہندوستان سے اس ہمارے ملک سے اس کے باپ کو گھر جو تھا وہ بی پی ایر راشن کارٹ پر ان کو ملا تھا لیکن ان کے باپ کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا آئیس آفیسر بنے اس کے باپ نے ان پر ایسی محنت کی تب جا کے وہ آئیس آفیسر بنا تب جا کے اس کے باپ کا نام روشن ہوا میں آپ تمام حضرات سے ایک گزارش کرتا ہوں ہم کسی پارٹی کے خلاف کیا ساتھ نہیں بور رہے ہیں ہم صرف ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈگری کالج ملانو میں ملنا چاہے اور اس کے لئے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں چاہے ہمیں اس کے لئے روڈو پر آنا پڑے اور دوسری بات ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ہے ٹانٹا جہاں سے ملانو سے تقریباً سولہ کلومیٹر دور ہے ان کو اس روڈ سے تقریباً تقریباً دو گھنٹے لگتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جو ٹانٹا ہے وہاں پہ ہائر سکنڈری ہو ساتھ میں ہی ہمیں کنٹا میں ہائر سکنڈری ہونی چاہے ساتھ میں ہی جوڑا میں ہائر سکنڈری ہونی چاہے کارا میں ہائر سکنڈری ہونی چاہے باتری میں آئے اسکینڈری ہونی چاہے اور اہم بات گگاڑا جو ہے یہاں کا سینٹر ہے وہاں پہ اکیڈمی چلتی تھی لیکن ان کو ان کے پیچھ رو